صلاة و سلام دے ظہور پاک اجتاجیل دکھا تر زبان محتر کرو اچھی شروعات پڑھو صلی اللہ محمد و آل محمد قبل استو کہ میں ذکر پاک رہا آغاز کرا تھوڑا تھوڑا بیٹا تسیل گیا اگلی سفتے باہو جی تسیل بیٹھو بڑے نیت چھوڑے اگلی سفتے تسیل بیٹھو روٹی تسیل بیٹھو قریب آو گئی اتنا پیچھے ہوں جیڑے آخری آن دن میں انہوں سفتے جگہ نہیں مل دی قریب بیٹھو ماشاءاللہ مہربانی جیسے مل کے بیٹھے ہو ایسے مل کے آل نبی تے سلوات علاوات کرو سلی اللہ محمد و آل محمد اجل فرجہم و سحل مخرجہم میرے وطن میرے شہر دے سعدات غیر سعدات شام دا وقت ہے اس آل سواب دی مجلس پاک ہے تھوڑے وقت اچھے نماز عشق کی تکمیل ہو جائے اتنا وقت پاک کیوں دے وچھ باو جی میں صرف دکھتیاں چار سترہ تلاوت کرنا چاہ رہا کافی دیر ہوگی مجلس پاک شروعے حق بندے فطری بدنی تقاضے بندہ تھاک جائے شام دی فوج کربلات علی کے شام تک میں ممبر پاک تھے اس آجی پوری تاریخی بقتل دی زمہ داری نال پیادان کربلات علی کے شام تک پنجتالی منازل ترہ ملک سولہ سو ست منجابی جتھے جس کمینے دا دل آدھریاں اوہ حسین دی دین و مرے دارے اللہ اکبر میں بسم اللہ میرے بڑی پیاری بات چلو جی میں بھائی بیادیاں نہیں جاک دیما چھوڑا ونہ لا ہی کوئی نہ میرے وطن والے جی میں کس ہی در دل آدھریاں اوہ حسین دی دین و ماریاں بھراد سامنے مار دے رہے کوشش کردہاں چاہے مقدار ہر بندے دا آنسو کم مز کم رکھ سار تک آجائے ذریعہ نجات ہے حضرت امام حسین علیہ السلام لے سیدادہ گم مچھائے کرنا میرے وطن والے ملہ نوروز کاشفی مکتل دا بڑا بڑا نامیں انہاں لکھے شام توں حک منزل پہلے شام دی فوج دیکھ فوجی شمر نواکھے اس کافل اچھ بچے تا ہوروین تقریبا دو مہینے سفر اچھ گزر گئے انتہیں اس بچی نوں بہو ماریاں بندہ مسلط عبادت کر لوے میرے خیال اپنے علاقے چاہے دے میں مصمومن جو دکھ آج پہلی دفعہ پڑھنے لگاں بڑا گھٹ پڑھ داں اپنا مولادی قصہ میں بہو جی دل دکھتے تے مضمون صرف چاہے دی شیعہ بستے نہیں ہر صاحب اولاد گوشت دل رکھن والے انسان بستے اس آقے چونسٹھ دن گزر گئے چورتالی منزل گزر گئی بچے ہوروین ہکے اس بچی نوبوں ماری شمر بے غیرت حس کے آدھے میں اس نوں تا نہیں ماریاں وہ فوجی آدھے میں سارے راہ نالا میں بے دریں تے اتنا مارے جو رکھ سارے اندر رنگوں بدل گئے ہیں ان جھوٹ کیوں بولنے میں نہیں مارے بے حیات تن سمجھ نہیں آئی دراصل میں اس بچی دے بہانے حسین نوں مارے آئی بھلا ہوئے وطن والے اندہ بھلا ہوئے وطن والے اندہ بشماللہ بیٹا مشکل دی ستران بلکل نتیجہ کسرت مجالز دی وجہ تو اگر چھے میرا آواز اس قابل نہیں جو میں لمبا مسائب پڑھا تو اڈر روم انتے دل لے تو ستر پی آدھا کمینا دے ہاتھ بچی تت جائے مریندہ حسین ریا اے بے حیاتے کارولا دے جنگل آئی دا محرم آئی ڈھلی ہوئی پیشی آئی میرے ہاتھ سے جھنجر آئی میں پانچ زربہ مارین حسین ہائے نہیں کی تھی اس روایت میں چکوال دیکھ سید عالم دین و گزرن باوہ زوار شاہ ماری آیا انہ دے بارے ملک اچھا آج تک مشہور ہے وہ کدی کتاب تبارو روایت نم پڑھ دے اے روایت میں والد صاحب دن آلائی باوہ جی انیس سو اٹھانوے سے چکوال انہ پڑھی آئی تینج لگدائی پتھر پہ رون دے اے شمر کمینا پی آ دے جدہ چھیں وی زرب وستے میں خنجر چاہے نا حسین دی دی خنجر اچھ ہاتھ پایا میرے وطن تے بیٹھے کتنے بندے ہائے کار سکتے ہیں انہ بے غیرہ تا دے خنجر چھوڑا من وستے میں اگے بھی ٹو رہا میں پچھے بھی ٹو رہا ناراض نہ ہو وہ تا جیسے لفظ روایت دے نا ویسے ہی پڑھ دے ما اے بے حیاد ہے جدہ ماسومہ دے ہتھ زخمی ہو گئے میں ایک ہاتھ نال دو میں ہاتھ نپے دو جے ہتھ نال میں غریب دی دین و تماچہ ماریا اے آدھے جیڑا پانچ زربان چنائی رنہ جدہ میں ہو دی دیت ہتھ چاہیا خردن پھیر کے آدھے یاباس میری دی پہی ملی دی ہے یا حسین یا اے آدھے بات ہیک ہاتھ بڑے حوصلے نال توڑا بھلا ہو جائے پھر ہیک ہاتھ تھا ہی میرا چاہ جیسے سمجھے اے صحیح بابا جی ماف کر کے سیز آدھے ہر بندہ سمجھے بہی آدھے اے آدھے میرا ہی کہا تھا خان جی اس تو زیادہ چھپا کہ مصحب میرے تو پڑے یا نہیں جاونا آدھے اے آدھے ہی کہا تھا جتنی دفعہ حسین دیر میرا گیا حسین زخمی ہویا جتنی دفعہ ادھی دیر گیا ادھی زخمی ہوئی آدھے پھر اس دے بعد میں پتہ لگیا جی حسین نروعونے تمہیں ادھی دیر نمارا کیا بات ہے بھئی میں شام تہی سے رو دھینو نہیں ماریا میں ادھے پھر انروع ہے بہدار شام میں چھتے عجیب پردے دار اس گھر دیاں پہاڑاں تو بلند حسلے سترچا جی میں آکھاں عبادت میرا وطن کرے بدہ جاوے نا بازار عج دے دوری جی بابا جی بیٹی چار سال دی یا بہن نال ہوئے خواہی سے پھر آشو بدے را نپی علب دا ہوئے فطرت کے بے مرد حوصلہ دے سی بچی گھبرا سی را کوئی نوے تاکسی گھبرا کیوں گئی میں تیرے نالا میں را بڑھنا تو ٹر دیا پھر مردن ہو اکسی رستہ چھوڑو میرے نال بیٹی یہ بہنے شام دے بلار جو بدی بھیڑتے سجاد جھن بے میں صد کے ہو جاوے بوجی صاحبِ انوار لکھئے لسان الوائزینہ لکھئے علی زین الابدی دا دن شام دا بازار اڈا اوکھائی علی انصر اشارہ کر میں انتیاں میری زبانے جتنی طاقت نہیں جو میں روایت منوان پڑھ لما اشارہ نال روایت پہ اپڑھ دا سجادہ دے نیڈا اوکھا بلارائی شام دا پچھے فوجیان سامنے بے غیرتان دی بھیڑائی جیڑے سامنے بے حیہان اوٹر اندرانن دن دے فوجی دھکے مار کے آدین سفرگ وا بھائی واہ وا بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ مرحبا جرکم اللہ مرحبا جرکیو پہ بھائی جوانی مانو میں بسم اللہ گرہ ماتمداری ہے بھوجی چلو پانچ منٹ اور دے دیو میں تھا ہی بہن کردہ اپنا دلے رون تھے سجاد جھن پہ بہن سامنے آگئی میرے کول بھی ہے لائبریریج بھی ہو سی کتاب دنامِ مقتلِ ابی مخنف انہا لکھیں حسین دی دی انج قیدائی ہاتھ جرسی اے تھے گردن نال تُسا ہر عالم لاکر تُسنے اسی جو حسین دی دی اچھا بول نہیں سکتی بابا جی صاحبِ ابی مخنف اُدھی وجہ لکھیے اے رسی گردنے چُبہوں تانوائے دوجہ چاوک سوکے ہمی دی آدھا پتھران دی بارش سجاد جھن پہ جیڈی اوکھی آئی پردے داران دی کتار چُبھرا دے سامنے آکے رُدھ جائے ہاتھ وداکے اوکھا بول کے پیاد یہ گبرا کیوں گی ہے میں جو تیرے نالا مرحبا 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 بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی بھونجی اوپے الحمدللہ حق ہے اے حق ہے غریب باندے گامج مکاندہ جو میں میرا وطن بابا جی تُوزہ ان دو سیدہ آدھے میرے سامنے مرشد تُوزہ سیدہ اجازت دے ونی ہے تِمہت وڈی زخمی دادی دے چار دکھ پڑھنے زندگی دا پتہ نہیں سا دا بھی سا نہیں سجادہ دن حق میرا ہی حوصلے دے ماں بھیرا میاں پیو دی جا میاں تسلیہ دے ونی تُو آگئی زنجیر چوم کیا دی سجاد میں مر ہی گئی امامیں میرا جنازہ چالے سے باکر نالی نے میری قبر بھی بنا لیسے ہیں سجاد دست جی تُوزہ مر گئے تو آڑا جنازہ کہے چاہوڑے مو چوم کے بھیا دیئے مہتا ولنا کوئی نہیں مندہ سلید ادھیان امدینے کہے پہنچا ہوڑے یا سیدہ ادھرکنی موگے بزار دربار دی پیشنی بھاگے دیکھ رہے لے بابا جی ایک دعا کرنی ہے وطن وستے میرا اللہ مجلوم کربلا دے آخری سجد دست کا حضرت امام حسین علیہ السلام دے ادادار مومن مر دورت نو اتنے تائیں موت نہ ہوئے جتنے تائیں کربلا آتے شام دی زباری نہ کرے پھر بڑی دعا حسین درومنہ لینو ریز کتنا دے ہوئے جدہ شام منجے یا اپنی دین آلوے یا اپنی بہنڈ آلوے یا اپنی مال آلوے بھو جی پھر گھر دی غیرت لے کے گزرے مومن اس بزاری چون جی تھی علی زین العبدین حاشمیاں دی غیرت لے کے گزرے پھر تنزاکر عالم تو پچھنا نا پوسی جو کفہ نے چوتھے امام دی یک کھانڈا خون کیوں نا یہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آزم اللہ ہو جورکم آزم اللہ ہو جورکم میں صدقے ہو جا ہوا شام زندان ملے آجی دی چھت کوئی نہیں بھلا ہو انے ازہائی دا صدقہ کر بھلا تے شام بھی زواری کرو جتے زندانے اس جگہ دنامے باب السغیر باب جی میں نہ بندے چھوٹا دروازہ اور میں اکھا نال پڑے کتنے بندے سمجھ دیں سید اس مجمع روتا سارے بیٹھ لو چار بندے سمجھ کے ہائے کرو جو میں کے پیادا شام دے شام دے یہودیاں نال بھی اگر عورتوں میں نہ نہ بزار دے راتو نن ویندے اے میار ہے میرے وطن دے سنندہ اس باب السغیرہ لے پاسے وہ تنگ گلیاں جو گزر کے محسد کے جیڑا زندان آئی ہو دی نہ چھاتا ہی نہ دروازہ آئی فارسی دربانا ایران دے دربان کھڑے کی تیاز جزید دے زہنے چاہی زبان نہ سمجھ سن میں جتنا عقصہ ظلم کرے سن انہ دربانا نو علی زین العابدین روز دا سنہ تو اڑے شہر دا تو اڑے ملک دا بادشاہ میرا نانا ہے میں رسول دا نوازہ پھر ظلمنن کر دے پچھے ہٹ کے دیوار نال بندین ہو جی زندان دے ماحول تو تنگ آکے پیو پتر بمنا دروازے چھے نال بویہ چار سال دی ماسومہ کتنا مسائب سن سکتے آزان تو پہلے مجلسی مکنی ہے کتنی دیر میرا وطن دل لے خواہی سے مسائب سننتے میں پڑھ دا کول بویہ بھین میں مرہوم والد دی پڑی ایک ستر یاد آگی یوہ دین براد زنجیر چم کے پچھے سجاد صبح پکھی کدے ویندین دے ماسومہ رزق دی تلاش ہے وط روکیا کیا ہیں سجاد ایو ویلا دیگے رووے وط کی دے ویندین امام مہین نو پیار کر کے آکھنا وقت زنجان کے گھران والویندین روکیا دیائی سجاد پر انگئی وقت زنجان کے والویندین دس قدی اسنائی شام چو والنے دوجہ پاسے مو کر کے آدین اور کوئی والے نہ والے تین کوئی نہیں والنہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ازمت اللہ جیو پہ میں بسم اللہ کرا میں ہزار دفعہ بسم اللہ کرا اے والنہ دا پوچھ دی کیوں آئی اے ہی میں وجہ پڑھنی ہے تو پھر دو وین کنجیمنا نہیں چاہتی زندگی نہیں مگ دی پوچھ دی کیوں آئی کنان والنے اے ہی وجہ پڑھنی ہے اور صرف روندین آئی نہر المسائبہ لکے دروازے جبان دی گزرے نانا شام دے لو پھر عورتہ میں کھناڑی چھوٹی بچی انج قید کان زخمی چہرے دا بدلے ہویا رنگ اللہ عورتنو فطرتا نرم دل بنائے بھا میں دشمنہ دیاں اور تومنا رک منجنا مردن واکرنا تسی چرو باقییاں دا کوئی جرم ہو سی اے ڈی چھوٹی بچی تے اے ڈیاں تانگ رسیاں اے دا کیڑا جرمیں کول آکے پوچھنا بی بی توڑا جرم کے وے معصومہ روکیا کیا من لگ دائے میرا حکو جرمیں میرے دادے دنا علی ہے منت نہیں جبر نہیں باو جنو بھائی جن سمجھاوے او رووے من اپنا ہکو جرم سمجھاوے میرے دادے دنا علی ہے رک منجنا علی دی پوتری کیڑے علی مدینے والے علی امران دے پتر اسی خاندان رسولہ اے جیڑا مارے انہیں باغی نائی محمد دی موردہ سواری حسین دی دی دے چاچہ ختمیں دے اثر آئی جو قاتل دے شہر جھائے حسین دی آواز آمن لگ گئی ہر گھارج پر دادار رومن لگ گئی ہیں اس کمی نے ایک رات انہیں دھلی راتے لے چوتھے امام انہوں در بار جو بلا جائے بھو جی پھر میں مرہوم والے دیکھ لفظ یاد آگیا بسم اللہ دا سواب انہیں واہ دے انہیں شام دے پہنچتے ہیں تائیں پیو پتر دا پیار ایڈا ود گیا ہی پیو اٹھی وے آ پتر نو نال اٹھی بنا پوندائی پیو ٹرپوے آ پتر نو نال چڑنا پوندائی گل مکدی ہیں یہ ایک نو صدیانے تھے دو ٹرپین ڈھلی رات بے غیرت دہ دربار میں پاکستان دے بلکے دنیا دے ممبران تے جتے پڑے ہیں میں غلامالی شکل بنا کے منت کر کے باو جی اپنے جوانا نو پیغام دیتے ہیں آج پھر گلچ کپڑے تھے ہاتھ بدیکھلا جس اپنے آپ نو شیعہ صدا ہے جس علیون ولی اللہ پڑے آئے جس حسین دماتم کی تے جڑا آلیہ دے برکے نورنے شیعہ جوان تنلی دی دے لٹے برکے دا واسطے بھول کے کدی شراب بھی دے کول نبھ میں متعصوبت جگلتی ہو جائے تے شراب سیدان دے نقصان بڑے کی کل میں بھائی جی اکھا نال پڑے شراب بھی شراب پی کے ہستری آتے پیو پتر چپ کر کے کھڑے رہے اللہ تو اڑا بھلا کرے اللہ تو اڑا بھلا کرے اللہ تو اڑا بھلا کرے ہاتھ خوچے رہنے میں بڑی دیر علی زین العابدین رون دے رہے مقامہ ایک گھنٹے دا مضمون ہے مقامہ اس کمینے آکے جیڑی دروازج بھائے کے تیرے نال رون دیئے کیے لگ دیئے فرمایا بہنے کیوں رون دیئے اکھی نال بابا مریندہ ٹیٹھے اے بے حیادے نہ روئے سجادہ دن جائیں پیو کس دا ڈٹھے کیویں نہ روئے معاف کرنا سیزادے معاف کرنا بابا جی اس کمینے تری جی دفعہ کے اچھا چوپ نہیں کریں دی تا میں شمر نو بھیجاں مسائب حضرت سکینہ سلیم علوی قوم دیال مدین انہاں گتاب لکھی انہاں لکھے جدے ساکھینے شمر نو بھیجاں سجاد زمین تے جھن پہ اس تو مونڈر دیئے میں اماما طریقہ میں دستاں تو عمل کر میرا وعدہ آج دے بعد نہ ہو سی نہ رو سی کیڑا طریقہ میں باب دستار مگا دے کچھ دیر مشیرہ نال مشورے کر کے شالم ہے سمجھا لے ساں تاہر ناں کسی پائیے مومنیں ایدی ڈیوٹی لائیویاں نے سارت ظلم کی تا کر مگر مومن آئی نا ڈھلی راتے لے گھار دے دروازے بند کر کے سندوں کی جسر کٹ کے کٹیاں رگا چوم کے آدھائی تو آدھائی گتل تے موک ونجے آ انہاں دی جتی شاں منائی ہوئیا سفر دہ مہینہ بارہ سفرے تیرہ دی راتے تے رات ڈھلی ہوئی دربار دے دو سپائیاں دروازہ کھٹ کٹ آیا تاہر دروازہ کھولے آئینا کیا سار منگدئی بادشاہ سار دے کے دروازہ بند کر کے ہبشی ٹکرہ مار کے آدھائی اللہ جانے وقت گھلی راتے لے گریبہ تے کیڑا ظلمیں اے گھارج بھی آرون دے سپائی سار لے کے ٹور پین زندان دے دروازے آلے پاسوں گزر کے دربار دے در تاہی پہنچ دیتاہی باوہ جی شام دے سپائی کٹھے و مسافر تے ظلم کریں دے آئے یزید اشارہ کیتا تُزا سیزہ دے برداشت کرنا تے امت ہائے دی تیاری کرنا یزید یہ نوایت نہ ہوئے میں مجرم بندہ ہائے نہ کر سکے نصیب دماتم کرے باوہ جی اس کمی نے اشارہ کیتا سپائیاں دوروں کھلو کے سار دے چھوڑے آ اللہ مانا اللہ جلی آ ولی علامر اللہ جلی آ دوروں جو سار پہنچے نا حالت تشہد زمین تے بے کے زنیرہ لے حتھاں تے زخمی سار سنبھال وا وا مرحب آجرکم اللہ مرحب آجرکم من السیدہ زخمی حتھاں تے زخمی سار سنبھال کے علی زین اللہ بے دیم ٹو روپے اے حکبہ سے دا حال زندان ہے جدن دا بابا کس دا ڈٹھا ستی کا دن آئی اے علی علیؑ کرنے جی ساکری دا عدب جو کس دا ڈٹھا تے سوندین آئی لیا قرآن میں سار تے رکھ کے منبر تینجی پڑھنو تیاراں شام دے ویندیں تا ہی سممن دیتا کسے نہیں شام دیکھو جیئے نام حارس بن نوفل اس بے حیات علی زین اللہ بے دین پینتی سال دی ہر نماز دے بعد لانت کی تیئے اے دن آل ستارہ سپائیان تے نان دی ڈیوٹی آئی جتھے سممن لگ گئے انتوسہ جگہ منائے مرحبا بھائی مرحبا بھائی اور آگا علی نکی نکند و شیر پڑ گئے وہ فرمائے دن جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی سار زخمی کان زخمی سون سکتی نہیں اج پتہ نہیں کیوں چھوٹا دیا پتھر چاہ کے مجبور ہتھا نال بیٹا مٹی کٹھی کر کے مٹی تے پتھر دہ سرانہ بڑھا کے بڑا مشکل زخمی سار پتھر دے رکھ کے اکھا بند کر کے ہون پتہ لگ سی سجاد تو کیوں پوچھ دیا اکھا بند کر کے پیاد یہ بابا تو اڈی لاش کے رومن کسے نہیں دیتا بابا لاش چھوڑیں دے ہمیں وعدہ کی تائی شام پہی بندیاں جدہ شام چواللہ سا کبر بند گئی ہو سی تو اڈی کبر تیار ہو سا بابا میں مافی مگ دیاں میں وعدہ نہیں بندی میں کربلا نہیں آسکتی یہ ملنے ہی تا شام لگا تھاک نہ گئے ہو تباتے گل کر کے اکھا بند کی تھی ہا بچ بابا نظر آئین بابا جی میں صد کے میں صد کے ہا بچ بابا نظر آئین تے بابے آکھے بوں رلیئے ان تیرے رلن دا موسم لگیا میں انہیں سجاد نالا سا میں تن اپنے وطن تے لائے ویسا گل کر کے امام دور گئے بطول ذاتی نو سمجھا گئی میری زندگی مکنہ لی اٹھ کے جتنیاں بچ گئیاں او بیٹھیان دیوار نال بستوران دے سا اپنے آکے آدی لمبا سفر آئی یتیم دی وجہ تو کوئی تکلیف آئی ہوئے تا میں معافی بھگ دیا اللہ درجات بلند کرے میرے مرحوم چاچا مولوی غلام باسنوٹ کی آجی ناصر دے والے وہ سطر پڑ دے ہوں دیا فضا نو وکھرا لے گئی تو کوئی ہو جی گل کی تھی جو سعیدان دی کنیز جھن پئی علی دی دی پوچھے میری دی کیا دی آئی فضا دی ہے میں نو وکھرا لے گئی تے میں نا دی آئی دادی میں ہونے مرونجنے زمانہ دشمنے میرا سجاد اکلیک منتنا میں جدا میں مرونجا میرے بھران آل میرا جنازہ چوا میں ایک گل کی تھی تے باپ بیدی خوشبو آئی جیس دینو پیودا انتظار ہوئے مدت بعد پیودا ملنہ ہونا ہوئے فطرت ہے میں آکین سائے بے اولاد اے مضمون حرس پندے باستے جیس دینو جو لجبہ کے دی پیار لے جنو پیودے دی دے پیار دے میار دے احساس ہے ایک رات پیود گھر نہ ولے اگلی صبح دی داوڑ کے ویسی بابا کل کیوں نہیں آئے بابا جی کچھ عرصے بعد پیود گھر ولے نا جو لجبہ سی بابا توسی گھر کوئی نہ ہے میں نے بھائی مارے آئے بابا میں نے امہ جھنکے آئے پیود پیار کرے سی دینو مطمئنہ ہوئے سی جن کوئی کچھ نہ کہ وہی آ دیئے میں نے مارے آئے جن سارے را شام دفاؤ جو مارے آئے سار نظر آئے جن دوڑی مگر جھن پئی سجادہ دین ناوکھی ہو تین بابا اتھائیں ملا ماں سار نڈلائیں مٹی تے سوٹی ہوئی دے سینے تے سارا ہے تے پہلی گال کی تیس بابا میرا ادھار لہاؤ حسین فرمایا کہ اڑا ادھار آئے دیئے بابا جدہ مدینہ تو سا سفر تو بلدے آئے تو سا آ دیئے میں تھک بیا میری دھی میرے سینے تے سماؤ بابا میں سینے تے سون دیا مطور دے دو خمک میں دیا بابا آج میں پئی آ دیا میں تھک بیا بلاؤنے بجدہ دے لاکھے ہو ہائی کرے منت جبر جی بیٹے میں بسم اللہ کر آج پتر جی مرے حسین دی امار آج بابا میں تھک بیا میرے ادھار لہا اب سار سینے میں گیا کیا نہ دی کچھ بھی دوکھ نہ ڈٹھا ہوئے پھر انہوں شکوا کرے سی تے جائیں بہن دوکھ ڈٹھے نہ حق بندہ آئی بابا جی پہلے زخصار بھی کھا ہوئے پہلے زخمی کاندھا سا ہوئے نہیں صاحب مالی سمیت ہر صاحب مقتل لکھی ہے کوئی دوکھ آپ نہ دستن تو پہلے سوال کی تزیابتے منزلزی خزہ براسہ کا بد دم بابا تو اڑے والا نخون دا خضاب کہیں دیتے بابا کون آئی جیڑا تو اڑیا رگاں تے خنجر مریند آئی وات خیمے انو ایک کے حسد آئی بابا جیڑا تو اڑی گردن تے خنجر ماریا اسان بو ماریا بابا ساڑے خیمے لٹے نے خیمے انو آگ لائی نیسان رسیاں پوائیاں نے کوئی یاد ہے ایکی وین کی تیس کوئی یاد ہے تیرہ وین کی تیس گن نہیں سکیندہ کتنے دوکھ ڈٹھے س بھائی جان وین تتاں گن سکتاں جیڑا تو اڑی گردن دے ہوں میں تاں جائے باؤں دو گردن رو کے پیادی خیمے انو آگ لائو کے بے پلانے اٹھاں تے بہایاں نے بابا زاڑے اٹھ گوڑے انال بھجائیں دے رہن ایک منجل تے میں جان پئی آئی بابا من لبن واس تے میری اپوپیاں بھولتھیاں میرا سجاد بھی لکھا بابا تیری کا سمیں انا تو پہلے میں شمر نلاو پئی آئی من گوڑے مرحبا بھئی مرحبا بھئی دن لہوڑا لائیں ماسوم دی حدیث ہے جیڑی دعا قبول نہ ہو رہی ہووے دن لاندہ پی ہووے مجلس مکدی پہی ہووے بارج وستی پہی ہووے گریہ پلاند ہووے آزان ہوندی پہی ہووے او دعا بھی قبولی اندہ ہوئے لاؤں دا ہے اوکھیاں دعا مازے نہیں لیا ہوتے میں ستا رہا کھا اگلا دو خبابا میں پانی منگا بکھاؤ کے بیٹھ چھوڑ دے آئیں میں جتے مارے نہ میرا سجا دکھی باندھ کر لیں دائی میں بھران ہوا دی آئیں مکھی باندھ کیوں کریں نہیں میں نا دائی متہ بابل ہوا کے میں نے چھوڑایا نہ آئے میں مجبور ہاں میرے کے لے جتا کے واہ بھائی واہ آفرین بھائی مرحبا جروکمالاللہ بابا وے ایک بھینہی لخمینی ملتا ایک اساسا شہید ہو گئے سرکار اللہ ماں اسیر قاظم جاڑوی ہیں امام بارگاہ منو کربلا بندہ جتے شہید دے جملے تھے شالہ میں گال سمجھا علی شاہ اوکھا جیا رد حتھنال جاڑوی شہید پڑھ دے ہوندیا رد حتھنال سار لے آئی اپنے سار دے قریب تے رو رو کے پیادیا محمد دی موارد سوار او جبریل نے پڑھا تے سمانالا او میرا شہید بابا اکھی کھول کے وے ایک جاؤں سالان دی تھی بڑھڑی ہو گئی رہی میرے وال سفید ہو گئے میری کمار جھوک گئی آہ حسین یا حسین پھر دکھ دستی دستی تھکن لگ گئی پڑھ دے ماما ساہب اجازت ہے بابا جی اجازت ہے پڑھ دے ماما پھر یادی بابا ہون میں تھک بھئیاں میری پیاس نہیں مکی شالہ کوئی ایک بندہ ایسا نہ ہوئے کم از کم جڑا ہائے نہ پن سکے خصوصاں ماما بھیڑا دیاں ایک ماسوما دا مساہبیں میری پیاس نہیں مکی حسین آتن کیوں نہیں مکی رو کے یادی بابا جڑا پانی مندین دہا اوہا جاں میرے دور لہایا میں نے شمر تو ڈر لگ جائی میں پانی نہ ممندی آؤ ایک میں اتنی تسیاں میرا گوشت ہڈیاں تو وکڑا ہے اور میں تھک پئیاں جیڑے دکھ دا سکدیاں ممید سین باقی میرے گماماں تو پوچھ لے حسین آتن کیڑے گوا سجاد باکر یا تیری ماں اچھا رو گیا دیئے انہاں تُو نہ پوچھ رخصار گوا اے ندی تیری دے جیڑے شاہ اللہ مان اللہ مان سلام بھائی تا دیئے رخصار گوا اے ندی تیری دے جیڑے شامی اللہ مکمہ پہلے دور لہے میں اللہ ہو اکبر نیاز ہے حسین آمد اگلا اگلا وین سنو وین دوتا ہے اور پڑھنا جا رہے ہیں زندگی دا پتہ نہیں سا دا ویسان شام ہو گئی سونا گریہ بلان دکھا دا سونا وزو پیاؤں دا باقی جیڑا دا پڑھا اگلا وین حسین آدن جیس ویلے دا میں ملانا یا تیترائے دا فدوران دا ذکر کی تے دل دکھے تو معاف کرنا بھائی جان یا یہاں دیکھا جنہیں شاہلہ کوئی دنیا دا دکھتوان نروہوے بیٹا پھر ہاتھ وزی گلا ہر ساہ بے اولاد اگے ستر بڑی یوکھیے حسین آدن جیس ویلے دا فدوران دا دور پیارے ہیں نیتا میں اماما توڑے کوس گیا میں جنہ کی جو مگا دینا دیا دیا نہیں بابا ارمان گران دا نہیں ارمان لہا مند گئے حسین آدن کی میں لٹھے نہیں دور پیودمو چوم گیا دیئے اوہ سینہ نہیں لائے اوہ جیوے پائے ہوئے دینے اوہ دو رہان سا سی مندے ہاتھ پا کھنے آوے جے بڑ گئی کربلا بار بار نہیں بیٹا بار بار نہیں بھائی جی آدیئے اوہ سینہ نہیں لائے اوہ جیوے پائے ہوئے دینے دو در دووے دکھ دا سینہ دی دا سینہ دی دے سا مک گئے میر بار نہیں ابو منظر بلا ہونے بھائی ابو منظر مدینی چوتھے امام دا صحابی ہے چاہ جا جیز مدینہ وضو کی تائیت امام چھان پہ مولا میں وضو غلط کی تہتہ سہی کرو روندے کیوں فرمایا روندہ اس واسطے ہیں جتنا پانی تائیں وضو تلائے تجہیز و تقویم اچھ رات ڈال گئی تھی دن چڑھ بیا آنکھاں دو سترہ چھاتہائی کوئی نہ بیندہ میت سجاد چھانتے رکھے دیوار دے سائچ تین گھنٹے دو جیڑا بندہ رو نہیں سگیا اس واسطے آخری لفظ بیادہ جتنے تائیں چھانتے جنازہ رہے ایک بی بی روندہ نہیں آئی کرو نا سوال کئی دور دی رشتہ داد آئی کئی سہی جان دی میمان آئی نہیں مر من جانالی دی ماہ آئی او ماتمی او جدہ سجاد بیندہ جنازہ چھانت اچھا کے دھپدر ٹورین مکی چھوڑ کے کربلہ در ہاتھ وڈھا کے رو رو کیا دیا سوار ماہ کلی رہ گئی ہے جیڑی میرے جہاں لکھریاں لکھر دیا یا حسین یا حسین یا حسین آفرین مرحبان لے آئین سجاد آگے کلبِ ابباز لکھنوی نکلے جو سافر جن بنائیے حسین دی 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 کبر کبر تیا اے او جنازہ جنہوں دفنا من واسطے سجاد چھکے انتے کبر چھان پہ او چھانم دی وجہ بابا جی اے ہائی جنازہ بھی کہ دیا چامن آلہ ہی کہ دیا پتہ نہیں کیلہ بند ہے جن زندگی یہ چھائے نہ کیتی ہو جدہ سجاد جنہ ان کبر چھو سنبھالن واسطے دو سونے سونے ہاتھ بلند ہوئے نا اتھ جان کے سجادہ جن اکبر کیوں اوکھا ہوئے ہیں میں آپ پہ دفنا لیا اکبر آدن میں دفن کرامن تا نہیں آیا تیوہت آیا کیوں میں روکے اکبر آدن آیا مافی مہین او سکینہ تُو میرے شائے ریچہ زخمی تھئیے میری لاش دے سامنے اوہ نگری آئیے اوہ نگری آئیے مزیرہ محصف